چین کی چالبازی، دوستوں کے بربادی جہاں جہاں جائیں گے، تختہ پلٹ کرائیں گے دوسرے دیشوں کو چین کا گولام بنائیں گے وستارباد کو لے کر چین کی بھوک بڑھتی ہی جا رہی ہے وہ کہہ رہا ہے، ایک کھاؤں، دو کھاؤں، تین کھاؤں یا سارے کے سارے کھا جاؤں جی ہاں دوستو، چین نے افریقی اور ایشیای دیشوں کو لے کر کچھ ایسی ساجش رچی ہے کہ آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے آپ کی پیروتل زمین کھزک جائے گی آپ کو سنکٹ کے بادل دکھنے لگیں گے اور چار اور بس چین کا مکر جال دکھائی دے گا جس میں پھس کر کئی دیش پھر پھڑا رہے ہیں اور باہر نہیں نکل پا رہے ہیں آخر کیا ہے چین کا وہ مکر جال، کیا ہے چین کی ناپاک ساجش ڈریگن کیسے دوسرے دیشوں کو بنا رہا ہے اپنا گولام ڈریگن کے ان سارے منصوبوں کو میں ڈیکوٹ کروں گا پرت در پرت ایک ایک راز کھولوں گا میرے ساتھ اور بینا اسکپ کے یہ پورا ویڈیو دیکھتے رہے ہیں دوستو چین کی ساجش کو ڈیکوٹ کرنے سے پہلے بتا دو گی چین یہ سارا مکر جال بھارت کو گھیرنے کے لیے بن رہا ہے کیونکہ بھارت کے خلاف گڑھا کھو دنا ہے اس کا ایک ماتر کام ہے جس میں جلن خور چین ہمیشہ لگا رہتا ہے اس کے لیے وہ ہمارے پروسی دیشوں کو لالچ دے کر برگلاتا ہے پھر انہیں اپنے گرپ میں پھسا لیتا ہے لیکن وہ یہ بھول جا رہا ہے کہ بھارت کا سرطاج اس کا باپ ہے جو اس کے ہر منصوبوں کو بنا گولی کے ہی ڈھیر کر دیتا ہے اور جنپن کی کھٹیا کھڑی کر دیتا ہے تب ہی تو جتنے بھی دیش بھارت کا ساتھ چھوڑ کر ڈریگن کے ساتھ گئے اس نے انہیں نگل لیا آج ان دیشوں کا حال بیحال ہے اور انہیں کوئی راستہ نہیں سوج رہا ہے لہٰذا وہ بھارت کے طرف آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں بھارت میں کئی دیشوں کے مدد بھی کی ہے لیکن ابھی بھی کئی دیشوں کی اقل ٹھکانے نہیں آئی ہے دوستو ڈریگن کے اس پوری ساجش کو ڈیکوٹ کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کی تین سال پہلے جس افریقی دیش برکین اپاسو سے چین نے ہاتھ ملایا تھا اس کا تختہ پلٹ ہو گیا ہے جس سے دیش کی راجنیتی پوری طرح سے آوے وسطت ہو گئی ہے ایسے حالات باہرین ینترن کے لیے پرفیکٹ مانا جاتے ہیں خاص کر تب جب افریقی مہادیپ میں چین ایک کے بعد ایک گریب دیشوں کو کرز کے جال میں پھزا کر اپنے نینترن میں لے رہا ہے برکین اپاسو ابھی تک ان تین افریقی دیشوں میں سے ایک رہا ہے جس نے چین کے ساتھ راجنیت اکستم مندھو کو کافی دیر سے بحال کیا ہے آج سے صرف تین سال پہلے جنوری دوہزار انیس میں استحابت ہوئے تھے جب چین کی ودیش منتری وانگی نے برکین اپاسو کا دورہ کیا تھا اور برکین اپاسو کو چوالیس ملین ڈالر کی صحایتہ دی تھی جس کے بعد ہی وشلشکوں نے کہا تھا کی چین اپنی گھرے لو راجنیتی کو ساتھنے کے لیے افریقی دیش کے ساتھ دوسری کر رہا ہے کیونکہ برکین اپاسو ان دیشوں میں شامل تھا جس نے تائیوان کو مانتہ دی تھی اور تائیوان کی مانتہ رد کرنے کے بعد ہی چین نے برکین اپاسو کے ساتھ راجنیت اک سب مندھ جوڑے تھے لیکن چین کے ساتھ سممندھ جوڑنے کا صرف تین سال کے اندر ہی دیش کی راجنیتی میں اتھل پتھل مت چکی ہے دوستو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس راشت پتی کبورے کو سینہ نے ستہ سے بے دخل کیا ہے اسی راشت پتی کا فیصلہ چین کے ساتھ سممندھ بہا لی اور تائیوان کے ساتھ سممندھ ختم کرنا تھا دراصل سال دوہزار پندرہ میں کبورے کے سرکار چنی گئی تھی اور اس سے پہلے پوروے راشت پتی بلیز کومپیورے کی سرکار کو ایک ودروہ کے بعد ہٹا دیا گیا تھا سال دوہزار پندرہ میں ستہ میں آنے کے بعد راشت پتی کبورے نے چوبیس مائی دوہزار اٹھارہ کو تائیوان کے ساتھ سممندھ ختم کرنے اور چین کے ساتھ سممندھ جوڑنے کا فیصلہ لیا تھا اور اس کے صرف دو دنوں کے بعد ہی برکی نافاسوں کے ودیش منتری اسفہ بیری نے بیجنگ کی آترا کی تھی اور دونوں ہی دیشوں کے سممندھ بہالی پر ہستکشر کیے تھے لیکن برکی نافاسوں کی راجنیتی میں اتھل پتھل مچنے کے بعد اب چین کے لیے افریقہ کا راستہ پوری طرح سے کھالی ہو گیا ہے دوستو افریقہ مہادیپ ایک ایسا اکشتر ہے جہاں سے چین کو کافی کچھ فائدہ ملتا ہے اور بیجنگ کی کوشش افریقی مہادیپ پر پوری طرح سے نیاندرن کرنے کی ہے جس میں چین اب بہت حد تک کامیاب ہو چکا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ چین افریقی دیشوں کا اپنے نیاندرن میں کیوں رکھنا چاہتا ہے دوستو چین کے جس اس ساجش کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے پوری جانکاری میں آپ کو بتاؤں گا یہ بھی بتاؤں گا کہ چین کے اس ساجش کا بھارت کیسے جواب دی رہا ہے لیکن پہلے یہ بتا دوں گی چین افریقی دیشوں پر نیاندرن کیوں استھاپت کرنا چاہتا ہے دوستو افریقی دیشوں میں پراکرتک سنسادھن کا وشال کا اے بھنڈار ہے اور افریقی دیشوں میں مانو شرم کافی سستا ہے جس کا سیدھا فائدہ اب چین اٹھاتا ہے افریقی دیشوں سے چین کو پراکرتک سنسادھنوں کی وشال آپورتی ہوتی ہے اور چینی سامانوں کے لیے افریقہ کا ایک بڑا بازار بھی کھل جاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 46 افریقی دیش چین کی مہتوکانگشی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو یعنی بی آر آئی پروجیکٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور ان دونوں دیشوں کو چین نے انفرسٹرکچر وکاس بندرگاہ نرمار کے نام پر اتنا زیادہ کرز دے دیا ہے کہ وہ یہ پیسہ کبھی لوٹا ہی نہیں سکتے اس کے ساتھ ہے افریقی دیشوں کے ساتھ ویاپار کا نبی فیسدی مارگ سمودری مارگ ہے لہٰذا افریقی دیشوں میں چین نے بندرگاہوں کا جال بچھا ڈالا ہے جس کا استعمال چین سیند مقصد سے پورا کر سکتا ہے جس کا استعمال چین سیند مقصد سے کر سکتا ہے وشلش کو کہنا ہے کہ چین اپنی بھور اور نیتک مہتوکانگشاؤں کے لیے افریقی دیشوں کے ساتھ اپنے سممندھوں کا لاب اٹھا سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں پوری دنیا کے لیے گمہیر چنوٹی بن سکتا ہے آپ اب آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ افریقی دیشوں میں آئیستھرتا سے سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوگا چین کے سرکاری بینک اپنے دیش میں لوگوں کو کرز دینے سے زیادہ کرز دوسرے ملک کو دے رہے ہیں چینی بینکوں کے اس قدم کو وہاں کے سرکار کی سوچی سمجھیرہ رنیتی کا حصہ بتایا جا رہا ہے چینی راشتپتی شی جنپنگ نے ون بیلٹ ون روڈ پریوجنا کے تحت کئی دیشوں میں آدھار بھوت و ڈھاچا کے وکاس کے لیے سمجھوتے کیے ہیں لیکن ان سمجھوتوں کے پیچھے جو ساجش ہے وہ کسی دیش کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور کئی دیش اسے دلدل میں دھستے جا رہے ہیں اور مدد کے لیے بھارت کی اور ہاتھ بڑھا رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہیں کہ کیول چین کا باپ ہندوستان ہی انہیں بچا سکتا ہے اس سے ٹک کر لے سکتا ہے لہٰذا وہ بھارت کے طرف آشا بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں والسٹریٹ جنرل کے ریپورٹ کے مطابق چین کے چار بڑے سرکاری بینکوں میں سے تین نے دیش میں کارپورٹ لون دینے سے زیادہ باہری ملکوں کو کرز دیئے ہیں ریپورٹ کے مطابق چین اپنے پربھاؤں کو بڑھانی کے لیے کرز رڑنیتی کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے دکشن ایشیا کے تین دیش پاکستان شلنکا اور مالدیب پر چین کا بے شمار کرز ہے عالم یہ ہے کہ بھارت کو چھوڑ چین کے ساتھ گئے شلنکا کا ایک ارب ڈالر سے زیادہ کرز کے کارڑ چین کو ہمبن ٹوٹا پوٹ ہی سوپنا پڑ گیا ہے اس کے ساتھ یہ اتیادھک کرز کے کارڑ اس کی آردھک حالت کافی خراب ہو گئی ہے وہاں لوگ بھکمری کا شکار ہو رہے ہیں سرکار کے پاس پیسے نہیں ہیں لہٰذا اب شلنکا کی اکل ٹھکا نہیں آگئی ہے وہ پھر سے بھارت کی آگے گوہار لگا رہا ہے اسے اپنا سچا مطر بتا رہا ہے چین کے جال کو کارٹونی کے لیے بھارت کی مدد مانگ رہا ہے پی ایم موڈی کا دل بڑا ہے لہٰذا انہوں نے شلنکا کو مدد کا بھروس آ دیا ہے پاکستان کا بھی کمویش یہی عالم ہے اسے بھی چین نے اپنا آردھک گولام بنا لیا ہے دس سنٹر فور گلوبل ڈیولپمنٹ کی ریپورٹ کے مطابق چینی کرز کا سب سے زیادہ خطرہ پاکستان پر ہے چین نے پاکستان کو اچھ بیاز در پر کرز دیا ہے اس سے ڈر کو اور بل ملتا ہے کہ پاکستان پر آنے والے وقت میں چینی کرز کا بوجھ اور بڑھے گا بیانمار میں سین اطاقت دوارہ تختہ پلٹ کے بعد وہاں پر بھی چین نے اپنا جال فیکنے کی کوشش کی ہے لیکن بھارت نے اس کی اس چال کو وفل کر دیا مالدی میں بھی چین کئی پریوجنو کا وکاس کر رہا ہے وشو بینک اور آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ مالدی پوری طرح سے چینی کرز میں فستہ دکھ رہا ہے کرز کی بدلے چین نے اس کے کئی جگہوں پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کی بربادی کی پٹ کتھا لکھنی شروع کر دی ہے حالکہ بھارت سرکار کی ملت سے مالدی اس چین کے چکر بھی اسے باہر تو نکل رہا ہے لیکن اپنے سیاسی چال کو سادھنے کے لیے ڈریگن یہاں وپکش کو بھرکا کر بھارت کے خلاف ہوا بنا رہا ہے بھارت کے پڑوسی ملک افغانستان میں بھی اس ستہ پلٹ کے بعد ڈریگن نے اسے نگلنے کے تیاری شروع کر دی ہے چین نے یہاں وکاس کے نام پر 31 ملین ڈالر کے سہائیتہ دینے کا اعلان کیا ہے چین نے تالیبان سرکار کے گٹھن کے ایک دن بعد کہا کی 31 ملین ڈالر کے اس سہائیتہ سے کھادان تھنڈ سے بچنے کے لیے ضروری سامان کرونا وائرس ویکسین افغانستان کو دی جائی لیکن تالیبان کو چین کا دان کہیں نہ کہیں اس کی کٹل ساجش کا حصہ لگتا ہے کئی وششگوں کا ماننا ہے کہ نیپال نے بھی چین کی مدد لے لی ہے لیکن اسے ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی شلنکار پاکستان کے طرح چینی کرز کے بوجھ تلی نہ دب جائے وکاس کے نام پر چین سے کرز لینے والے دیشوں میں زیبوتی اور لاوس بھی شامل ہے جنہیں بھاری کرز دے کر چین نے اپنا آرث گلام بنا لیا ہے دوستو تو دیکھا اپنے کیسے چین کئی دیشوں کا وکاس کے نام پر کرز دے کر اپنا آرث گلام بنا رہا ہے لیکن جس ساجش کے تحت وہ یہ سب کر رہا ہے اس میں وہ کبھی سفل نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہندوستان کے سرزمی کا سرماؤ ڈرائگن کے ہرچال کا جواب دینا جانتا ہے اسے پتا ہے کہ ڈرائگن کے دات کیسے توڑنے ہیں کیسے اسے بل میں گھسانا ہے تب ہی تو جتنے بھی دیش چین کے ساجش کے شکار ہو رہے ہیں وہ بھارت کے طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں چین کے دلدل سے انہیں نکالنے کا گوہار لگا رہے ہیں بھارت انہیں نراش نہیں کر رہا ہے اور چین کے قلب اندی کر انہیں باہر نکالنے کا راستہ دکھا رہا ہے لیکن ابھی بھی کئی دیش ہیں جن کی اقل ابھی تک ٹھکانے نہیں آئی ہے لیکن وہ دن دور نہیں جب یہ سارے دیش بھارت کے آگے کتار لگا کر مدد کرنے کا گوہار لگائیں گے بیٹا جب ستاتا ہے تو باپ یاد آتا ہے اور پی ایم موڈی جن پنگ کے باپ ہیں جہن جہ بھارت